کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم جو کانا کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم میں موجود کس کیمیکل کے ذریعے حضم ہوتا ہے اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر ہمیں یہ ڈھکار کیوں آتے ہیں نمبر ون ہمارے جسم کا ایک ایک اورگن اس مہارت سے کام کرتا ہے کہ انسان کی اکل دھنگ رہ جاتی ہے کانا کھانے سے لے کر اس کے تمام پروسس کو ڈیجیسٹف سسٹم کہتے ہیں ہم جو بھی کانا کھاتے ہیں ہمارا جسم اسے باریک ذرات میں تبدیل کر دیتا ہے تاکہ اسے حضم کرنے میں آسانی ہو جیسے ہی کانا میدے تک پہنچتا ہے میدہ مختلف قسم کے کیمیکلز خارج کرتا ہے اس میں سب سے تیز کیمیکل کو گیسٹرک ایسٹ کہتے ہیں یہ کیمیکل خوراک کو مزید چھوٹا کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں اس ٹمک سے نکلنے والے ہائیڈرو کلورک ایسٹ کی وجہ سے پیٹ میں موجود اور فوڈ میں موجود خطرناک بیکٹیریا ہمارے پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں اور اس کے بعد ہماری خوراک حضم ہو جاتی ہے یعنی آسان الفاظ میں کہیں تو ہائیڈرو کلورک ایسٹ ہی وہ کیمیکل ہے جو ہماری خوراک کو حضم کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر دو کیا آپ جانتے ہیں کہ بھرپ یا ڈکار ہمیں کیوں آتے ہیں جب ہم کچھ کھاتے ہیں یا کچھ پیتے ہیں تو اس دوران ہم فوڈ یا لیکوڈ کو سیلو کرنے کے ساتھ ساتھ ائر کو بھی سیلو کر رہے ہوتے ہیں ائر میں کچھ گیسز جیسا کہ آکسیجن یا نائٹروجن پریزنٹ ہوتی ہے اور جب ہم کبھی ان گیسز کو سیلو کر لیتے ہیں تو ان گیسز کا ہمارے جسم سے نکلنا ضروری ہوتا ہے اور یہ گیسز بھرپنگ یعنی ڈکار کی صورت میں ریلیز ہوتی ہیں نمبر تری کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جب ہم کبھی کولڈ رنگ سوڈا یا کاربونیٹڈ ڈرنگز کو پیتے ہیں تو ہمیں ڈکار آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایسا کیوں؟ دیکھئے کاربونیٹڈ ڈرنگز میں ایکسٹرا گیسز پریزنٹ ہوتی ہیں جیسا کہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ جو کہ ڈرنگ کو ہیوی کرتی ہیں اور ان گیسز کی وجہ سے ہی ہمیں ڈکار آتے ہیں نمبر فور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری بوڈی میں دو قسم کے ہارمونز ہوتے ہیں لپٹن اور گریلین جب ہم کافی زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو لپٹن ہارمونز ہمیں پیٹ کے بھر جانے کا احساس دلاتے ہیں اور جب ہمیں بھوک زیادہ لگ رہی ہوتی ہے تو گریلین نامی ہارمونز ہمیں بھوکے ہونے کا احساس دلاتے ہیں تو کیسی لگی دوستوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیں اور مزید انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبکرائب کریں